نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دھاما ویلوگ چینل میں دوستو دھان کی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے دھان کی بوائی کرتے سمیں میں کن کن ارورکوں کا پریوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دھان کی فصل لگاتے سمیں ادھیک تر کسان بھائی تین طرح کے ارورکوں کا پریوک کرتے ہیں اور یہ تین ارورک ہیں پہلا ڈی اے پی دوسرا سنگل سپر پاسپیٹ اور بہت سے کسان بھائی این پی کے پریوک کرتے ہیں اور ان تینوں ہی ارورکوں کے ساتھ میں انیا ایسے کون کون سے ارورک ملائے اور ان کی کتنی ماترہ رکھے جس سے ہماری دھان کی فصل میں اچھی گروت ہو سکے اچھے کلوں کا بکاس ہو سکے اور ہماری دھان کی فصل اچھی جبردست پیداوار دے سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی اے پی کی ڈی اے پی کی ساتھ میں ایسے کون سے ارورک دے جس سے اچھی پیداوار مل سکے کیونکہ بہت سے کسان بھائی ڈی اے پی کا پریوک اپنی دھان کی فصل میں بہائی کرتے سمجھ کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ڈی اے پی کا پریوک کرنے جا رہے ہیں تو ڈی اے پی کی ماترہ آپ کو پرتی ایکڑ کے حساب سے لے لینی ہے پچاس کلو گرام اس کے ساتھ میں پچاس کلو گرام آپ کو یوریا خاد ملا لینا ہے اور اس کے ساتھ میں پچیس کلو گرام پوٹاس اور سلفر لے لینا ہے آپ کو دس کلو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے جو یہ ماترہ میں نے بتائی ہے یہ پرتی ایکڑ کے حساب سے ہے آپ ان سبھی ارورکوں کو ملا کر کے اپنی دھان کی فصل میں بہائی کرتے سمجھے ڈال سکتے ہیں جس سے دھان کی اچھی پیداوار آپ کو مل سکے اب بات کرتے ہیں ان کی سان بھائیوں کی جو کی اپنی دھان کی فصل میں بہائی کرتے سمجھے سنگل سوپر فاسپیٹ یعنی کہ ایس ایس بی کا پریوب کرتے ہیں تو سنگل سوپر فاسپیٹ آپ کو لے لینی ہے ایک سو پچاس کلو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اور یوریا خادش میں ملا لینا ہے آپ کو پچاس کلو گرام پوٹاس کی ماترہ آپ کو لے لینی ہے پچیس کلو گرام اور سلفر ملا لینا ہے دس کلو گرام ان سبھی اربرکوں کو ملا کر کے آپ دھان کی فصل کی بھائی کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ان کیسان بھائیوں کی جو کیسان بھائی دھان کی بھوائی کرتے سمجھے این پی کے کا پریوب کرتے ہیں تو ان کو لے لینا ہے بارہ بتیس سولہ این پی کے پچھتر کلو گرام اس میں ملا لینا ہے پچیس کلو گرام یوریا خاد کیونکہ یوریا خاد کی ماترہ ہمیں اس میں تھوڑی کم کر دینی ہے این پی کے میں نائٹرویجن کی ماترہ ہوتی ہے اس لئے ہمیں یوریا خاد کےول پچیس کلوگرام لے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں ملا لینا ہے سلفر سلفر ہم دس کلوگرام ہی ڈالیں گے اور اس میں ہمیں پوٹاس کی عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ این پی کے بارہ بارتی سولہ میں پوٹاس کی ماترہ ہوتی ہے اس لئے آپ پچھتر کلوگرام این پی کے بارہ بارتی سولہ اور یوریا خاد پچیس کلوگرام اور سلفر دس کلوگرام ان سبھی اروورکوں کو ملا کر کے آپ اپنی دھان کی پسل میں ڈال کر کے دھان کی بھائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین طرح کے اروورکوں کی بات کی ہے ڈی اے پی سنگل سپرسپیٹ اور این پی کے ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو آسانی سے اپلپد ہو اسی کے ساتھ میں انیا اروورکوں کا کومبینیشن بنا کر کے آپ اپنی دھان کی پسل میں ڈال کر کے دھان کی بھائی کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں جنگ کے بارے میں کیونکہ بہت سے کسان بھائی جنگ کا بھی پریوگ اپنی فصل میں کرتے ہیں تو اگر آپ جنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان ارورکوں کے ساتھ میں آپ کو جنگ نہیں ملانا ہے جنگ آپ کو تب ہی ڈال دینا ہے جب آپ اپنے کھیت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے کھیت میں جب پانی بھر کر کے پاٹا لگا رہے ہوتے ہیں تب آپ جنگ کو ڈال سکتے ہیں یا پھر جب آپ اپنے کھیت کی جتائی وغیرہ کرتے ہیں تو بہائی سے پہلے آپ کبھی بھی جنگ کا پریوگ اپنی دھان کی فصل میں کر سکتے ہیں ان ارورکوں کے ساتھ میں آپ کو جنگ کو نہیں ملانا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں جنگ کی ماترہ کی تو آپ جنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی ماترہ آپ کو لے لینی ہے پرتی اکڑ کے حساب سے پانچ سے آٹھ کلو گرام کے بیچ میں تو اس طریقے سے آپ اپنی دھان کی بہائی کرنے سے پہلے ان ارورکوں کا پریوگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی دھان کی فصل میں اچھے سے گروت ہو پائے گی اچھے سے کلو کا بھی کاس ہو پائے گا اور آپ کی دھان کی فصل اچھی ہری بھری ہو کر کے اچھے سے بڑوار کر پائے گے اور آپ کو اچھی پیدوار مل پائے گی